اسلام علیکم فرنڈ خوش آمدید ہے آپ کو ایک بار پھر سے ڈی جے ویزا انفو چینل میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی خیریہ سے ہوں فرنڈز اٹلی امیگریشن کے حوالے سے کل یعنی کہ 29 مئی 2020 کو گیزٹ اوفیچالے نے مکمل 14 آرٹیکل کے ساتھ افیشلی اعلان کر دیا ہے امیگریشن کا کل ہم نے اس حوالے سے چھوٹی سی ویڈیو بنا کر آپ تک تھوڑی سی انفرمیشن پہنچائی تھی آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر تفصیلی طور پر بات کرنے والے ہیں کہ یکم جون 2020 سے آپ نے کس ذریعے سے اپنی اپلیکیشن آن لائن جمع کروانی ہے وہ کون سی ویب سائیڈ ہے جس پر سارے ڈاکومنٹس امیگریشن کے لیے جمع کروائے جائیں گے اور آن لائن اپلیکیشن جمع کروانے کے اوقات کیا ہوں گے اس کے علاوہ اہم معلومات اور چند تبدیلیاں جو امیگریشن کے حوالے سے ہوئی ہیں ان پر ہم کھل کر بات کریں گے کافی سارے ایسے ٹاپکس ہیں امیگریشن کو لے کر جس کو ہم لوگوں نے پہلے ہی آپ لوگوں کے ساتھ کئی دفعہ شیئر کر دیا ہوا ہے لیکن جو کچھ نئی چیزیں ہمیں ملی ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شیئر کریں گے کیونکہ وہ بھی آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے تو دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ہٹلی کی سیاسی جماعتیں ہیں اور کچھ انسانی ہمدردی والی انجیوز ہیں تقریباً کل ملا کر پینتیس ایسی جماعتیں اور انجیوز ہیں جنہوں نے گزشتہ دن پہلے پارلیمنٹ میں امیگریشن کے حوالے سے نرمی یعنی کہ زرات اور گریلو کام سے ہٹ کر دوسرے کاموں کے لیے بھی امیگریشن کھولنے کا کہا تھا آٹھ مارچ والے پروف کو بھی ختم کرنے کا کہا اور پندرہ جولائی سے بڑھا کر ڈیٹ کو آگے بڑھانے کے مطالبے رکھے تھے لیکن دوستو اس حوالے سے ابھی تک اس کا کوئی جواب طلب نہیں ہوا ہے انشاءاللہ ابھی بھی امید ہے چانس ہے جواب ضرور آئے گا اس کے علاوہ جو چند تبدیلیاں امیگریشن کے حوالے سے آئی ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں 29 مئی 2020 یعنی کہ کل کے روز گیزٹ آف فچالے میں آرٹیکل 137 کے تحت چند ایک تبدیلیاں رونما کی گئی ہیں تو آرٹیکل نمبر ون کے تحت اطالوی نیشنل یورپی نیشنل یا پھر جو غیر ملکی ہیں ان کے لیے جو بھی ورکر ان کے پاس کام کر رہا ہے یا تھا وہ اس کے پچھلے تین ماہ کا پروف دیں گے یا پھر جو نیا ورکر ہائر کرتے ہیں تو وہ اس کو کام کا کونٹریکٹ دیں گے تو اس طرح نئے قانون کے تحت ان کے پاس یہ دو صورتے ہیں اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ آٹھ مارچ 2020 سے پہلے بندہ اٹلی میں مجود تھا اور اس نے ہرگز بھی اٹلی کو نہیں چھوڑا اور اٹلی میں ہی رہا اور پھر یکم جون سے صبح سات بجے سے لے کر دس بجے تک درخواستیں آن لائن جمع ہوں گی ادھر میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ اس کے لیے ایک سپیشل ویب سائٹ دی گئی ہے جس پر آپ امیگریشن کے لیے اپلائی کریں گے وہ ویب سائٹ کیا ہے آپ نوٹ کر لیں اور آپ اس وقت جو ویب سائٹ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یعنی کہ www.nulaustaloworo.dlci.interno.it تو یہ دوستو یہ وہ ویب سائٹ ہے جس پر امیگریشن کے لیے آن لائن اپلیکیشن کو جمع کروایا جائے گا اور اس کا وقت جو مقرر کیا گیا ہے وہ صبح سات سے لے کر دس بجے تک کا ہے یاد رہے اس ویب سائٹ پر صرف غیر ملکی مالک یعنی کہ انڈیا پاکستانی اور دوسرے ممالک کے مالک آن لائن درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں یہ ویب سائٹ اٹلی نیشنل اور یورپی نیشنل کے لیے نہیں ہے اور اس کا جو وقت مقرر کیا گیا ہے وہ صبح سات بجے سے لے کر دس بجے تک کا ہے اس کے علاوہ ایک اور اہم بات کہ اگر پندرہ جولائی تک امیگریشن کے حوالے میں کوئی نئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی ہے تو پندرہ جولائی کو رات بارہ بجے تک اپلیکیشن کو جمع کروایا جا سکے گا اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر مکمل فارم بھی دستیاب ہے جو آپ کے مالک کو اور آپ کو پور کرنا ہوگا اور جو اٹالی نیشنل اور یورپی نیشنل ہیں وہ www.inps.it پر اپنا آن لائن دماندہ بیچیں گے اس کے علاوہ جو لوگ 31 اکتوبر 2019 کے بعد ان کی پرمیسو دیسجورنوں تھی اور وہ ان کو پہلی دفعہ ملی تھی اور پھر وہ رینیو نہیں ہوئی اور نہ ہی کنورٹ ہوئی ہو یعنی کہ اگر آپ کے زراد کے شعبے میں کام کر رہے تھے اور آپ نے اس کو کسی اور شعبے میں کنورٹ نہ کیا ہو تو بس آپ کی پرمیسو دیسجورنوں تبدیل نہ ہوئی ہو تو وہ لوگ چھ ماہ کی یہ سجورنوں کو اپلائی کر پہیں گے اور آپ کے پاس اپنے اوریجن ملک کا پاسبورڈ یا آئی ڈی کارڈ ہونا لازمی ہے اس کے علاوہ ایک اور اہم معلومات جن کی 31 اکتوبر 2019 سے پہلے سجورنوں ختم ہوئی ہے بہت اہم معلومات ہے اس کو گوھر سے سن لیں شاید اس سے پہلے آپ کو کسی نے یہ نہ بتایا ہو تو جن کی 31 اکتوبر 2019 کو سجورنوں ختم ہوئی ہے یا ویزا ختم ہوا تھا تو ان کے لیے یہ بھی رکھا گیا ہے کہ گیزٹ آف فچالے کے آرٹیکال میں کہ آپ اپنا ویزا یا سجورنوں ختم ہونے سے پہلے انہوں نے مست بھی زراد یا گھریلو کام کاج کیا ہو تو ایسی صورت میں ہی وہ امیگریشن کے لیے دماندہ کر سکیں گے اس کا ثبوت آپ کے پاس ہونا چاہیے تب ہی آپ بغیر کونٹریکٹ کے امیگریشن اپلائی کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے امیگریشن اپلائی کرنے کا نظام یوں بنایا گیا ہے کہ ان کو ڈیریکٹ کستورے سے ایک فارم ملے گا جس کو وہ پرک کر کے ٹوٹل 160 یورو دے کر اس کو جمع کروائیں گے اور دوسری جانب جن لوگوں نے کونٹریکٹ لگانا ہے ان کے لیے پوائنچ سو یورو فیس اور اس کے علاوہ پوسٹ آفیس کی جو فیس ہے وہ جمع کروانی ہوگی اس کے علاوہ مالک کے لیے کیا ریکوائرمنٹ رکھی گئی ہیں گیزرٹ آفیچالے کے آرٹیکل 9 میں تو مالک کے لیے یہ رکھا گیا ہے کہ جس نے اپنے لیے ورکر کا کونٹریکٹ کرنا ہے وہ اکیلا بندہ بھی ہو سکتا ہے اور کمپنی بھی ہو سکتی ہے اور جو ذرات سے وبستہ مالک ہوں گے ان کا آخری رجی تو وہ 30,000 یورو رقم ہونی چاہیے اور جو لوگ ذرات کے شعبے میں ورکر کو ہائر کرنا چاہیں گے اور گریلو کام کے لیے جو سنگل بندے کا رجی تو ہوگا وہ 20,000 یورو رکھی گئی ہے اور اگر اس کی فیملی بھی اس کے ساتھ ہو تو اس کے لیے 27,000 یورو لیمٹ رکھی گئی ہے اور اس میں ایک اور بات جان لے کہ اگر آپ کو دوسرے گریڈ کا رشتے دار ہے وہ بھی اس میں شامل ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں جو ساری نئے قانون کے مطابق جو تفصیل تھی میں آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھا سکا ہوں گا اور آپ کو اچھے سے سمجھ بھی آگئی ہوگی مزید یہ کہنا چاہوں گا کہ آن لائن درخواستیں جمع کروانے والی جو ویب سائٹس ہیں ان کے لنک کو میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں منشن کر دوں گا آپ اس کو خود بھی چیک کر سکتے ہیں اور اپنے مالک کو آپ کی امیگریشن آن لائن جمع کروانے کا کہہ سکتے ہیں اور آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یکم جون سے ہی نہ دوڑ لگا دیں امیگریشن کے لیے بلکہ دس دن کے بعد جمع کروانے درخواست کو کیونکہ اس سے اور کافی فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ اٹلی حکومت نے جو ٹارگٹ چرانوے ملین یورو کا بنایا ہوا ہے تو جب درخواستیں کم وصول ہوں گی تو نوے فیصد چانس ہیں کہ وہ مکمل طور پر سب کے لیے امیگریشن کو کھول دیں جب ان کے خزانے میں ان کے ٹارگٹ کے مطابق یورو نہیں جائیں گے امید کرتا ہوں میں اچھے سے آپ کو اپنی پرسنل رائے سمجھا سکا ہوں گا تو دوستو آخر میں اگر ویڈیو اچھی لگے تو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں خوشی ملتی ہے جب آپ لوگ لائک اور شیئر کرتے ہیں ابھی کے لیے دیں اجازت اپنے میزبان ڈیجے کو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تازہ ترین اپ ڈیج کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ